موسیقی یوں تو اپنے بھارت دیش میں ہمیں اور بھی سونے سے نرمت کئی مندر دکھائی دیتے ہیں لیکن سکھوں کے سب سے پرمکھ گرودوارہ یا پاون تیرتھ کے روپ میں جانا جاتا ہے اس سونڈ مندر کو اس مندر کو سروادک لوگوں کے دوارہ سونڈ مندر کے نام سے ہی جانا پیچھانا جاتا ہے سونڈ مندر کو دیکھنے کے لیے ہمیں پنجاب کے امریچ سر شہر میں پہنچنا ہوتا ہے امریچ سر پہنچنے کے لیے ہم چاہیں تو سڑک مارک ریل مارک یا وائیو مارک کا بھی پریوک کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج اپنی یاترہ پنجاب کے امریچ سر میں سکھوں کے سب سے پویتر تیرتھ سونڈ مندر کی یاترہ کے لیے ریلوے سٹیشن پر پہنچنے کے پاس شاہر ہمیں یہاں سے ٹیکسی یا آٹو کے دوارہ آسانی سے ہم سونڈ مندر کے آس پاس پہنچ سکتے ہیں یہاں پہنچ کر ہمیں اپنا ہوتل وغیرہ لینا ہوتا ہے جو کہ ہمیں یہاں پر آسانی سے ایک ہزار سے پندرہ سو روپے میں اچھا ہوتل اپلبد ہو جاتا ہے اگر آپ ویکنڈ میں شنیوار یا رویوار کے دن آتے ہیں تو شاید یہاں پر آپ کو ہوتل ملنے میں تھوڑی سمجھا آ سکتی ہے ہوتل کے اترکت اگر آپ چاہیں تو مندر کے پاس اس سے سرائے میں بھی آپ کو کمرے وغیرہ مل سکتے ہیں اس کے اترکت اگر آپ کچھ سمجھے کے لیے آئیں تو آرام سے مندر میں بیٹھ کر بھی یا گرودوارہ پریسر میں بیٹھ کر بھی وشرا وغیرہ کر سکتے ہیں تاج محل کے پشاہت اگر کہا جائے تو بھارت میں سروادک پرٹک یا شدھالو اسی مندر کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں تثہ پتی دن یہاں پر پرٹک یا شدھالو کی سنکھا چالیس سے پچاس یار کے آس پاس ہو جاتی ہے ہوتل میں روم بک کرنے تثہ کچھ سمجھے وشراہ کرنے کے پشاہت آپ یہاں سے سندیا رات کے سمجھے میں بھی مندر میں درشن کے لیے جا سکتے ہیں سونڈ مندر یا دربار صاحب کے لیے جانے والا یہ مارک پوری طرح سے نو ویکل زون ہے تثہ یہاں پر آپ کو بہت سندر سن رچنائیں بھی دکھائی دیتی ہیں اس مارک کا بہت سندر کلا کرتی میں نرمان کیا گیا جیسے یہ وشال سنسد بھون کی سن رچنہ جس کے اوپر بھیمراہ امبیٹ کرجی کی پتیمہ دکھائی دیتی ہے تو مہراجہ رنگی سنگھ کی یہ سندر پتیمہ اسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی مارک سے پیدل چلتے ہوئے ہم سونڈ مندر تک پہنچتے ہیں سونڈ مندر کے آس پاس ہمیں بہت عدد ایک بھیڑ بھی دکھائی دیتی ہے جو پرتیدنیاں پر اپستت ہوتی ہے اس بازار میں آپ چاہیں تو پنجاب کی پرسید لسی کا آنندیاں سواد بھی چک سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی اند وستویں بھی آسانی سے اپلپ دکھ ہو جاتی ہیں سونڈ مندر کے پاس ہمیں شانی مندر بھی دکھائی دیتا ہے اگر آپ سونڈ مندر پہنچتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامان وجودہ اتیادی رکھنے کی بہت ہی اچھت وہ اچھی ویوستہ کی گئی جس سے یاتریوں شدھالوں کو یہاں پر کسی پرکار کی پریشانی نہ ہو سکے سامان وجودہ اتیادی رکھنے کے پس شاہد آپ کو یہاں پر ایک ٹوکن دیا جاتا ہے اس ٹوکن کو آپ کو اپنے ساتھ سنبھال کر رکھنا ہے اسی ٹوکن سے آپ کو اپنا سامان وجودہ اتیادی وغیرہ واپس ملتے ہیں بہت سے شرط دالو گھن تتھا یاتری گھن جو یہاں پر پہنچتے ہیں وہ یہاں پر راتری میں مشرام وغیرہ بھی کرتے ہیں تتھا یہاں پر آپ کو ڈھیلوں لوگ راتری پہ ہرمس ہوتے ہوئے دکھائی دے جاتے ہیں سونڈ مندر میں پریش کرنے سے پور ہمیں اپنے سر پر کپڑا یا رومال وغیرہ آوشش رکھ لینا چاہیے اس کے پاس چاہت ہم پیرد ہو کر سونڈ مندر کی اس پریشن میں پریش کرتے ہیں سونڈ مندر کی بھویتہ اور سندرتہ کا احساس ہمیں اس مندر پریشن کے بھیتر پہنچنے پر ہی ہوتا ہے مندر پریشن میں پہنچنے پر ہمیں نرنتر گروہان ہی سنائی دیتی رہتی ہے اتحاس مچھاکنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکھوں کے چوتھے گروہ رامداز جی نے اس مندر کی نیو رکھوائی تھی تو کچھ انہی تحاسکاروں کے دورہ اسے اس مندر کی نیو ایک صوفی سنت میں یا میر کے دورہ رکھوائی جانے کا بھی جکر کیا جاتا ہے سکھوں کے اس پویتر مندر یا گروہ دورے کو کئی بار مغلو یا افغانوں کے دورہ توڑا گیا جسے بعد میں پناہ ہندو وہ سکھوں کے دورہ نرمان کروایا گیا اس مندر پر سونے کی پرد مہاراجہ رنجی سنگھ کے دورہ چڑھوائی گئی سونے مندر یا دربار صاحب اس سروور کے مد میں استد دکھائی دیتا ہے جہاں تک پہنچنے کے لئے ایک پل کا نرمان کیا گیا ہے اس سروور کو امریس سروور یا امریس جھیل کے نام سے بھی جانا جائے کرتا ہے اس سروور کے بیتر ہمیں بہت سے سندر اور رنگین مچھلیاں بھی دکھائی دیتی ہیں امریس سروور کے اس پویتر جل میں بہت سے شہد دالودتہ سیوکوں کے دورہ اسنان وغیرہ بھی کیا جاتا ہے تتہا یہاں پر میلہ اکستان کرنے کے لئے پتھک سے بیوستہ بھی کی گئی ہے سروور کے جل کو سچھ بنایا رکھنے کے لئے نیمت طور پر فلٹر پلانٹ کا اپیوک کیا جاتا رہتا ہے اسی پریسر میں ہمیں یہ بہری کا پیڑ بھی دکھائی دیتا ہے مانا جاتا ہے کہ اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سنت بڑھا بابا یا گروہ بڑھا بابا اس مندر کے نرمان کو دیکھا گرا کرتے تھے اس بیری کے پیڑ کو بیری بابا بڑھا صاحب کے نیم سے بھی جانا جائے کرتا ہے یہوں تو مندر پریسر میں موبائل سے فوٹوگرافی وغیرہ کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے پرانتو یہ سب کرتے سامنے ہمیں مندر کی پویترتہ اور بھکتوں اور شددہ لوگ کی بھاوناؤں کا دھیان عوشہ رکھنا چاہیے تھا یہاں پر کسی بھی پرکار کا ایسا کوئی کارے نہیں کرنا چاہیے جس سے مندر کی پویترتہ یا بھکتوں کی بھاوناؤں کو چھوٹ پہنچے اکھ دار مندر جیسا کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ گروہ کوئی بھکوان کے تلر مانے جاتا ہے سونڈ مندر رات کے سامنے سونے سے جگمک ہوتا ہوگا بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے ہروندر صاحب مندر یا پریسر میں ہمیں اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے بہت سے انتیرتھ بھی دکھائی دیتے ہیں مندر پریسر میں ہم اکال تکت بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس مندر پریسر کا ایک پرمک بھاگ کے روپ میں جانا جاتا ہے سونڈ مندر پریسر میں پریویش کرنے کے لیے ہمیں چار گیٹ دکھائی دیتے ہیں جن سے ہم سونڈ مندر میں پریویش کر سکتے ہیں سونڈ مندر میں درشن کے لیے آنے والے سبھی بھکتوں یا تریو پر رٹکو و شدہلوں کے دوارہ گروہ کے اس لنگر میں بھوجن یا پساد اوشحے گرہن کیا جاتا ہے پساد روپی یا بھوجن یا لنگا شدہلوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے بھوجن یا پساد وغیرہ گرہن کرنے کے پس شاہد آپ چاہیں تو یہیں مندر پریسر میں راتری و شام بھی کر سکتے ہیں اس کے اطرق مندر پریسر کے پاس ہی استحطہ آپ چاہیں تو سرائے میں بھی و شام وغیرہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں پراتہ کال یا صبح کے سمیں یا دن کے سمیں جب ہم مندر میں بھرمان کے لیے جاتے ہیں تب بھی یہ مندر ہمیں بہت ادھک سندر دکھائی دیتا ہے تتہ مندر کے اس امریس سروور میں سندر مچھلیاں بھی ہمیں اپنی اور آکرشت اوشک کر لیتی ہیں یہ آترہ سے سم مندر اگر آپ کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں اوشک بتا سکتے ہیں امریس سر کا نام ہی امریس سروور کے نام پر رکھا گیا امریس سر آنے والے سبھی پریٹکوں کے دوارہ پراہ سوڑ مندر میں درشن کرنے کے لیے اوشک جایا جاتا ہے اس کے اطرق اگر آپ چاہیں تو مندر پر اس سر کے پاس ہی اس سر جلیہ والا باگ بھی دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں جہاں پر جنرل ڈائر کے دوارہ تین سو نردوس لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا تتہاں یہاں پر اس سر کوئے میں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا تھا امریس سر کے سوڑ مندر کی یاترہ کا یہ ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور پتائیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر اوشک کریں دھنیواد